جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کے ساتھ آئے اور جب انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا اس اللہ کے دین کی طرف بلایا جب میرے علم کے مطابق پوری اسلامی تاریخ میں نہیں سنا گیا تھا میں کسی ایک شخص کو نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو اس طرح واضح پیغام لے کے آئے پہلے انبیاء تھے لیکن اس طرح واضح پیغام میں بتاتا ہوں کیا اللہ تعالی کی نظر میں تمام انسان جو ہیں وہ ایک جیسے برابر ہے اسے فرق نہیں پڑھتا کہ آپ کے والد یا والدہ کون ہے اس سے فرق نہیں پڑھتا کہ آپ کی سکن کا کلر کیسا ہے اس سے فرق نہیں پڑھتا کہ آپ کا سوشل سٹیٹس کیا ہے اللہ تعالی کی نظر میں ہم سب کے سب جو ہیں وہ برابر ہیں اس میں بس یہاں شرط ہے کہ اس کے آگے آپ کیا کرتے ہیں ہمینے زندگی میں یعنی تقوی آپ میں کتنا ہے آپ کا کیریکٹر کیسا ہے آپ کا اخلاق کیسا ہے سوائے تقوی کے آپ سب برابر ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ حجت الودا کے موقع پر کیا فرمایا تھا لَا فَضْلَ لِعَرَبِّ جِنَ عَلَىٰ عَجْمِ جِنَ وَلَا أَبْجَضَ عَلَىٰ أَسْوَدَكِ إِلَّا بِالتَّقْوَى حفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں بتائیں اس میں سے ایک معاشی بات تھی ان میں سے ایک تھی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے پرداؤ کرو اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ہیں اور اس کے اندر بیعصو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح ترین بات کی کہ آپ سب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹھی سے بنایا گیا کسی بیعارب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں حاصل نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے ہم سب کی بات پھتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہنے سے تئیس سال پہلے جب اسلام شروع ہو رہا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے یہ پیغام دینا شروع کر دیا کہ سب ایک ہیں اور یہی قرآن جیت کا پیغام ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع شروع میں تعلیمات دینا شروع کی تو اس میں سے سب سے واضح پیغام یہ بھی تھا اور اسی وجہ سے جو سب سے پہلے اسلام لانے والے صحاب تھے وہ وہی تھے جنہوں نے یہ پیغام یہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا بلال ابن رواح عمار ابن یاسر اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم عبداللہ ابن مسعود جو کہ قریشی بھی نہیں تھے وہ یمن سے تھے سحیب الرومی رضا تعالی عنہم اور خباب ابن العرد یہ تمام جو صحابہ تھے یہ قریش سے نہیں تھے یہ وہ تھے جو شروع شروع میں اسلام لائے اور رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل واضح طور پر اس چیز کی دعوت دی کہ وہ لوگ جو غلام ہیں اور وہ لوگ جو ان غلام کے مالک ہیں اللہ تعالی کی نظر میں سب کے سب ایک برابر ہیں سوائے تقرقے سوچیں پھر کیا ہوا یہ پیغام کفار کے لیے زیادہ مسئلے کا باعث پنا خاص کر قریش کے جو کچھ لوگ تھے ان کو توحید سے بھی زیادہ یہ پیغام بھاری لگا وہ کیا تھا بھلا وہ یہی تھا کہ تمام انسان ایک برابر ہیں اور ان کو یہ چیز زیادہ مسئلے والی لگ رہی تھی کچھ عربیوں کو یہ چیز زیادہ مسئلے والی لگ رہی تھی کیونکہ یہ چیز ان کے اندر داخل ہو چکی تھی اور یہ نسل در نسل چل رہی تھی کہ ایک معاشرہ جو ہے ایک درجہ بندی پر چلتا ہے ایک ہائی آرکی ہوتی ہے ایک کلاس سسٹم ہوتا ہے آپ کس طبقے میں پیدا ہو رہے ہیں اور آپ اگر انچی ذات سے تو آپ انچے ہیں نہیں تو آپ نسلی ذات میں حتیٰ کہ آپ کا سکن کلر آپ کا خون آپ کا قبیلہ آپ کا نصب آپ کی دولت یہ ساری چیزیں تیع کرتی تھی کہ آپ کے ساتھ کس طرح کا برطاو کیا جائے گا آپ سمجھے کہ انسانیت میں شروع سے چلتی آ رہی تھی آپ یورپ اٹھا کر دیکھ لیں وہاں بھی ایسا تھا عیسائیت میں بھی ایسا تھا حتیٰ کہ آج تک بھی یہ چیز چل رہی ہے اس طرح سے دنیا پہلے چلا کرتی تھی ایک کلاس سوسائٹی تھی آپ جس طبقے میں پیدا ہو رہے ہیں تو یہ بات ہے کرے گی کہ آپ ست کیسا برطاو کیا جائے گا لیکن آپ سو سلم جب آئے تو انہوں نے کہا نہیں ہر کوئی برابر ہے کوئی بڑا چھوٹا نہیں